صدر والتم فارسٹ اسلامی کے اسوسییشن اور چیئرمن پاک ٹرسٹ لندن نے وفت کے حمدہ میرپور کے نواحی علاقے جاتلہ میں قائم کشمیر انٹرنیشنل رلیف فنڈ کیڈنی ڈالائسیس سینٹر کا دورہ کیا برطانیہ سے آئے وفت نے کیڈنی ڈالائسیس سینٹر میں مریضوں کے علاج کے لیے کیا جانے والے اقدامات کو سرہا ریپورٹ کر رہے ہیں زاہید بشیر چاہفری میرپور کے نواحی علاقہ جاتلہ میں والتم فارسٹ اسلامی ایسوسییشن اور پاک ٹرسٹ لندن کے تامن سے چلنے والا کشمیر انٹرنیشنل رلیف فنڈ کیڈنی ڈالائسیس سینٹر انسانیت کی حدمت میں پیش پیش ہے ڈالائسی سینٹر میں بڑے ائر پلانٹ اور سات مشینوں کی مدد سے ہر ماہ ایک سو بیس مریضوں کے ڈالائسیس بلکل مفت کیے جاتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مریضوں کا کہنا ہے کہ پہلے ڈالائسیس کے لیے میرپور جانا پڑتا تھا اب یہ سہولت یہیں میسر ہے صدر والتھم فارسٹ اسلامی خاجی محمد رمضان سیکٹری جنرل راجہ محمد علیاس اور چیئرمین پاک ٹرسٹ لندن ساجد رمضان نے ڈالائسیس سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کو بہترین قرار دیا وفت کا کہنا تھا کہ ڈالائسی سینٹر میں مریضوں کا مفت علاج دے کر دلی خوشی ہوئی برطانیہ میں مقیم ڈانرز کے عطیات سے ہی جگہ پر خرچ ہو رہے ہیں بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں عملے سے مل کر یہاں کے ستاف سے مل کر ڈاکٹروں سے مل کر اور خاص کر کے مریضوں سے باجوں کی ہے ان کی طرف سے انصلہ فضائی ہوئی ہے اور اگلی کچھ کو دیالی خوشی ہو جانا ہے میں نے ایک اوڈیوڈیو با ہے اور اگلی ویدیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈے ای اگلی ویدیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ سینٹر کے دورہ سے اچھا سوال بھی دوائی شہن کا محینہ ملکہ بہترین کے لئے انشاءاللہ کا بات کرنے والا مہاری اصل کی تیزیریں انشاءاللہ ہمیں یہ سنٹر دے کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اپنے گریب بیند بائیوں کا یہاں علاج ہوتا ہے تو ٹھیک ہو کہ اپنے گھر جاتے ہیں اپنے بچوں کو سمالتے ہیں لیکن میں اپنی طرف سے اپنے ساتھیوں کی طرف سے دارے کی طرف سے سب کا شکر گزار جو ڈونیشن پیش کرتے ہیں ہمارے پاس معاشی حالت اتنی اچھی نہیں تھی کہ ہم یہاں پہ ڈالیسز سنٹر بنا سکیں تو یہاں پہ فارسٹ اسلامی کے اسوسییشن کے جنرل سیکٹری راجہ محمد علیہ صاحب تشریف لائے ان کو بریفنگ دی گی تو انہوں نے انکرچ کیا کہ ہم ڈالیسز مشین دیں گے ٹوٹلی یہ ڈالیسز جو ہے وہ مریضوں کو فری دے رہے ہیں ان سے ایک پیسہ پائی جو ہے وہ چارج نہیں کیا جا رہا